اسلام علیکم اگر آپ کو احساس امرجنسی پروگرام سے بارہ ہزار نہیں ملے آپ کو یہ میسج آیا ہے کہ آپ جو ہے اس پروگرام سے نا اہل ہو چکے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے جو ہے اپنے بارہ ہزار حاصل کر سکتے ہیں احساس امرجنسی پروگرام میں بہت سے لوگوں کو بہت سے غریب لوگ ایسے تھے جو کہ اس بارہ ہزار لینے کے مستحق تھے جو بہت ہی قریب لوگ تھے تو ان کو میسج آیا کہ آپ جو ہے اس پروگرام سے نا اہل ہو چکے ہیں آپ کو یہ بارہ ہزار نہیں ملیں گے تو آج میرے پاس بہت سے کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ بھائی ہمیں نا اہل کا میسج آیا ہے تو ہم کس طرح سے ہم دوبارہ اس میں اہل ہو سکتے ہیں پلیز یار بتاؤ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے ہی لے کے آیا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ جو ہے اگر آپ نے احساس لیبر پروگرام میں اپلائی کیا تھا اگر آپ نے اس میں ریجسٹر کیا تھا تو آج جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے جو ہے اگر آپ نے ریجسٹر کیا تھا تو آپ کس طرح سے دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی ریجسٹرین جو ہے وہ آپ کی کنفرم ہو چکی ہے آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 81 کتر پہ بھی بہت سے لوگوں نے میسج کیا تھا انہوں نے ریجسیشن تو کر لی تھی لیکن اب سب کو میسج آ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اہل ہو چکے ہیں تو اسی طرح سے میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں اگر آپ کو پیسے نہیں ملے تو آپ جو ہے آپ دوبارہ سے اس میں ریجسر آپ نے کر لینا ہے اور دوبارہ سے آپ جو ہے پیسے حاصل کر لینا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ کو پہلے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کر دیں سبسکرائب اور ساتھ میں لگی گھنٹی کا انشان کو دبا کے آپ پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی جتنی ویڈیوز ہوں سب سے پہلے آپ تک فری میں پہنچتی رہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں ان لوگوں سے بات کر لیتا ہوں کہ جن لوگوں کو میسج آیا تھا نا اہل کا بہت سے لوگوں کو میسج آیا تھا کہ آپ جو ہے اس پروگرام سے نا اہل ہو چکے ہیں آپ کو یہاں پہ پیسے نہیں دیے جائیں گے آپ کو یہ بارہ ہزار نہیں مل سکتے تو ان کے لیے جو ہے حکومت نے ایک نیو اپ ڈیٹ دی ہے ان کے لیے ایک دوسرے پروگرام سے جو ہے احساس لیبر پروگرام میں آپ نے اس میں اپلائی کر دینا ہے تو اس پروگرام میں کوئی ایسی شرائط بغیرہ بھی زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت زیادہ چانسز ہے اس پروگرام میں پیسے حاصل کرنے کے بارہ ہزار تو جن لوگوں کو احساس امرجنسی پروگرام سے پیسے نہیں ملے ان لوگ انہیں احساس لیبر پروگرام میں ریجسٹر کرنا ہے انشاءاللہ ان کو ادھر سے لاجمی سے پیسے دیے جائیں گے تو اس کے لئے جو ہے آپ کس طرح سے آپ نے اس میں ریجسٹریشن کرنی ہے اور کس طرح سے جو ہے اگر آپ نے ریجسٹریشن کر لی ہے تو آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہو کہ آپ کی ریجسٹریشن جو ہے کنفرم ہو چکی ہے تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح سے چیک کر پاؤ گے کہ آپ کی ریجسٹریشن جو ہے ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی تو اس کے لئے آپ نے پلی سٹورٹ پر چلے جانا اور وہاں پہ آپ نے رہبر اپلیکیشن کا اپڈیٹ ورجن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو جیسے یہ آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرو گے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد اس طرح کا پیج آپ کے پاس اوپن ہو کے آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نیچے آپ کو چار اپشن مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے انصاف امداد والے اپشن پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ یہاں پہ کلک کرو گے اس کے بعد آپ کو درمیان میں ایک مایک نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ میری درخواست پر کیا عمل ہوا تو جیسے آپ یہ کہیں گے تو اسی وقت آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ جو ہے اپنے دیئے گئے خانے میں اپنا آئی ڈی کار نمبر لکھیں تو آپ نے اپنا آئی ڈی کار نمبر دیئے گئے خانے میں ویڈاوٹ سپیس لکھنا ہے کوئی آپ نے وہاں پہ سپیس وغیرہ نہیں دینی تو جیسے آپ وہاں پہ لکھو گے تو اس کے بعد آپ کو اسی وقت بتا جائے جائے گا کہ آپ جو ہے اس پروگرام میں اہل ہیں آپ کو بارہ ہزار ملیں گے یا نہیں ملیں گے اگر آپ کے نام پر کوئی گاڑی وغیرہ ہے تو آپ کو اس وقت بتا دیا جائے گا جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اگر آپ یہاں سے ہیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا اگر آپ اس میں نا اہل ہیں تو آپ کو وہ بھی بتا دیا جائے گا اور اگر آپ یہاں سے نا اہل ہیں تو آپ کس طرح سے یہاں پر ریجسٹر کر کے یہاں پر اہل ہو سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں تو اس کے لئے جو ہے آپ نے گوگل کروم میں چلے جانا اور وہاں پہ آپ نے وہاں پہ ایک ویب سائٹ تو یہاں پہ اوپر آپ نے سرچ کرنا ہے احساس labor.nodra.government.pk تو جیسے آپ یہ لکھے گئے اس کے بعد پہلا لنک جو ہے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ایسی ویب سائٹ جو ہے آپ کے پاس اوپن ہو کے آجے گی تو یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنا شناکتی کار نمبر لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے موبائل اپریٹر سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کی جائز کسی مازونگ کی ٹلنا ہے جو بھی ہوئے گا آپ نے وہ سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہی نیچے یہاں پہ آپ نے یہ جو آپ کو تصویر دی گیا کیپچر یہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے تصدیر کریں پہ کلک کر دینا ہے اگر آپ کے درخواست جو ہے پہلے سے ریجسٹر ہوگی تو آپ کو بتا دیتے گا اگر آپ کے نہیں ہوگی اگر آپ پہلے بار ہوں گے تو آپ کے پاس جو ہے ایک اور پیج اوپن ہو کے آ جائے گا اس میں آپ نے بالکل صحیح سی جو بھی آپ سے پوچھا جائے وہ آپ نے وہاں پہ بتانا ہے اگر آپ اس پہ کوئی غلط بات بتاتے ہیں تو آپ کے خلاف جو ہے کانیونی کاربائی بھی کی جا سکتے ہیں تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے اور آپ نے صحیح سی انفرمیشن جو بھی ہو یہاں پہ لکھنی ہے تو آج کی ویڈیو یہی تک تک اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کر دینا لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ